نمازکار دوستوں سواگت ہے آپ سبھی کا دوستو ورڈ پریس کا جو نیا اپ ڈیٹ آیا ہے 5.0 اس کے بارے میں بہت مات پونٹ سوچنا ہے جرور اس کو دیکھ لیجئے کیا میں بتانے چل رہا ہوں ورڈ پریس 5.0 ایک بھی اپ ڈیٹ لے کر کے آیا ہے اور جیسے ہی اپ ڈیٹ آیا ہے میں آپ کو انفارم کر رہا ہوں کہ ورڈ پریس کو اپ ڈیٹ کرنے سے پہلے اپنا بیک اپ پناہ لے کیونکہ ورڈ پریس میں جو پرابلم آئے گی آپ کو وہ کچھ آلک ہوگی اور جس کو آپ کو فیس کرنا پڑے گا ورڈ پریس 4.9 تک کی جو پرابلم تھی یعنی 9 کے بعد کی جو پرابلم ہے وہ زیادہ کچھ نہیں ہے بس یہ ہے کہ آپ کا ایڈیٹر بدل جائے گا تورنت ایڈیٹر بدل جائے گا اگر آپ اس کو تورنت اپ ڈیٹ کریں گے آلریڈی میں نے گٹن بر کے بارے میں چرچہ کی تھی ورڈ پریس کم ہے میں نے بلوگ دیکھا تھا ورڈ پریس کے بلوگ میں میں نے دیکھا تھا کہ 27 نومبر کو 5 پوائنٹ کو ریلیز ہو رہا ہے بٹ 27 نومبر کو یہ ریلیز نہیں ہوا کسی کارنٹ سے لیکن اب یہ جا کے ریلیز کر دیا گیا بہت ساری پرابلمز تھی جس پہ بہت سارے کمنٹس آئے اس کے کوئی بیسے خاص ریٹنگز نہیں تھی بٹ یہ جو ہے اب ریلیز کر دیا گیا آج ہی اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں گے آپ کو ایک نیا ایڈیٹر ملے گا آپ چاہیے ورڈ پریس ڈاٹ کوم سلائس نیوز پہ اور اس کے بعد ورڈ پریس ڈاٹ وار جی ڈاٹ کوم پہ بچائیے گا بلوگ پہ کریے اور یہاں پہ نیا ایڈیٹر کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈیٹر جو ہے اسپیسلی ہے اس ایڈیٹر کو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اسپیسل فیچرز کے ساتھ آیا ہے بٹ یہاں پہ ہم آپ کو لائک دکھانے چل رہے ہیں کیا کیا ہے اوکے تو مال لیجئے آپ نے ورڈ پیس کو اپ ڈیٹ کر لیا ورڈ پیس کو اپ ڈیٹ کر لیا اور ورڈ پیس کو جیسے ہی اپ ڈیٹ کریں گے آپ کے پاس یہ آئے گا کہ آپ اس کو لرن کر لوں لرن کر لوں اور جیسے ہی لرن کریں گے اب جو آپ یہاں پہ کلک کرتے تھے یہاں پہ اپنے اول پوسٹ میں آپ کو ایک کلاسکل بیلڈر دیکھتا تھا اس کلاسکل بیلڈر کو بھی 5.0 میں آپ کر سکتے ہیں لیکن ایک پلگین انسٹال کرنا پڑے گا کلاسکل ایڈیٹر کے نام سے یہاں پہ دیکھیں اس طریقے کا ایڈیٹر آپ کو ہمیسہ ملتا تھا اور یہ اب یہاں پہ نہیں ملے گا جیسے ہی آپ اپنے ورڈ پیس کو اپ ڈیٹ کریں گے 5.0 کے ساتھ اور یہ گائب ہو جائے گا اور جیسے ہی آپ نئے اپ ڈیٹ کے لیے آپ کریں گے یہ اپسن آ جائے گا اب یہاں پہ دھیان دینے والی بات ہے کہ یہاں پہ اس طریقے کا آپ کو کچھ نہیں دیکھنے والا ہے ہوا کیا کی دو ہزار سٹرہ ٹھارہ میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے بیلڈر آئے جیسے ٹی بی موسٹ پاپلر ہوا ایلیمنٹر پاپلر ہوا بیور بیلڈر پاپلر ہوا اس کے لاؤں بیزوال بیلڈر جیسے بیزوال کمپوزر ہم کہتے ہیں وہ بھی پاپلر ہوا تو ان سارے بیلڈر کے آنے کے بعد جو ہے ورڈ پرس کو لگنے لگا کہیں نہ کہیں کلاسیکل بیلڈر ہمارے لیے صحیح نہیں ہے تو اس کے لئے انہوں نے کلاسیکل بیلڈر کو ہٹا کر کے بیزوال بیلڈر لانے کا پریاز کیا ہے ابھی تو انہوں نے بیک انٹریٹر دیا ہے فرنٹ انٹریٹر جلد ہی ان کا نیکسٹ بہر آ بھی سکتا ہے یہاں پہ دیکھیں سمپل طریقے سے آپ کو یہاں پہ ٹائٹل لکھنا ہے ٹائٹل کے بعد آپ کے پاس ترنٹ اپسن آ جائے گا آپ کیا چننا چاہتے ہو یہاں پہ آپ اس کنٹنٹ کو چن سکتے ہیں کیا کیا چناؤں کرنا ہے تو چلیے ہم یہاں پہ ایک پوسٹ کرتے ہیں اور اس پوسٹ کرنے کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کیا کیا بدلاؤ آنے والے ہیں تو ہم کیوں کوپی پیسٹ ماننے والے ہیں کہیں سے دھیان دیجئے گا کیونکہ اس پہ ابھی تو اگر آپ چاہو تو اس کو مت اپڈیٹ کریے گا اپڈیٹ کر لیں گے تو یہ پرابلم آ جائے گی اور آپ کو اس کو فیس کرنا پڑے گا چلیے ہم یہاں سے ایک ٹائٹل لیتے ہیں ٹائٹل کے بعد ہمیں ضرورت پڑتی ہے کیا لینا ہے ہمیں ایک پیراغراف لینا ہے جسٹ پیراغراف ہمیں لینا ہے پیراغراف کو ہم یہاں سے کوپی کرتے ہیں سوری یہاں سے اور اس کے پاس یہاں پیسٹ کرتے ہیں جسٹ یہ آپ کا پیراغراف آ گیا اور یہاں سے آپ کو الائنمنٹ یہ ساری چیز جو بھی کرنی ہے آپ کر لو یہاں پہ جو بھی آپ کو کرنا ہے same as it is ویسے ہی ملے گا آپ کو duplicate content تیار کرنا ہے HTML میں جانا ہے آپ بلکل دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو HTML میں دیکھنا چاہتے ہو تو as HTML بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہو پھر اس کے علامہ آپ جو ہے اس کو height block setting میں جانا چاہتے ہو height block setting میں کر سکتے ہو اور so block بھی setting میں بھی آپ کر سکتے ہو تو اس طریقے سے آپ کے پاس option آ جاتا ہے اگر آپ اس کو پھر سے آپ کو back جانا ہے تو edit as a visually آپ کو کر دینا ہے next ہے ہمیں اگر ضرورت پڑتی ہے پھر سے تو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو simple طریقے سے آپ کو جو بھی چیزیں اپنے لوگ میں heading چاہیے تو heading پہ ہمیں click کرنا پڑے گا اب یہ ہمارے پاس heading آ گیا اب heading پہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا آپ کوئی بھی heading یہاں پہ دے سکتے ہو مان لیچے ہم نے اس کی heading دی just sorry یہاں پہ ہم نے heading دے دی یا پھر آپ اسی میں اگر write کرنا چاہو کر سکتے ہو heading کے لیے heading 4 کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علامہ آپ یہاں سے block کا type change کر سکتے ہیں بھر یہاں پہ block کا type ہمیں نہیں change کرنا ہے اس کے علامہ پھر سے ہمیں paragraph لے لینا ہے paragraph میں آپ جو بھی دینا چاہو دے سکتے ہو آپ ایک ہی جگہ سے paragraph کے ساتھ heading بھی تیار کر سکتے ہو سب ساری چیزیں وہی ہیں لیکن آپ دیکھئے اب بدلاؤ ہو گئے ہیں اور اس بدلاؤ کو آپ کو follow کرنا پڑے گا کیونکہ یہ بہت جروری تھا wordpress کے لیے wordpress.org کے لیے اور انہوں نے یہ ساری چیزیں یہ لے کے آئے ہیں اسی طریقے سے post کو publish کر دینا ہے کچھ چیزیں آپ کو بتانے چل رہا ہوں یہاں پہ جیسے کی آپ کا yoast کا premium اگر sorry yoast اگر plug-in ہے یہاں پہ تو یہ یہی پہ نیچے دیکھے گا بٹ یہاں پہ جو ہے آپ کے جو دیکھو گے کی کچھ چیزیں right side میں آ گئی ہیں تو لیکن ابھی بھی آپ کو یہاں پہ آپ کو yoast مل رہا ہے تو ٹھیک ہے باقی ساری چیزیں اس right side میں آ گئی ہیں تو یہاں پہ ان ساری چیزوں کو آپ drag drop بھی کر سکتے ہو تو کوئی جیادہ دکت ہونے والی بات نہیں ہے لیکن یہ سارے changes آ گئے ہیں اور آپ اس post کو publish بھی کر سکتے ہو review بھی کر سکتے ہو آپ دیکھ سکتے ہو 5.0 میں کافی changes ہو گئے ہیں اور یہ اس طریقے سے آپ کا post دکھا تو کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے لیکن آپ update کر رہے ہو اچانک یہ changes آ جائیں گے تو آپ پریسان مت ہونا میں جلد ہی کافی زیادہ اس پہ بات کرنے والا ہوں آپ سے step by step اس میں جو بھی رس آ رہے ہیں اور جیسے بھی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں بھی آپ visual builder کا استعمال کر سکتے ہیں اگر اس کے علامہ ہیں third party کا integration کر سکتے ہیں وہ چاہے elegance theme کا ہو یا چاہے elementor ہو یا کوئی بھی ساری سبھی لوگ سجگ ہیں اور جتنی بھی premium themes تھی میں نے دیکھا آج ہی update سب کے آ چکے ہیں لگ بھکتی بڑی کمپنیوں نے اپنے themes کے update کر دیئے ہیں جو کی theme forest کے تھے db already کر چکا تھا elementor نے بھی 15-20 دن پہلے ہی اپنا ایک blocks نکال دیا تھا i hope دوستو یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوں گی کہ 5.0 میں آپ سے بتا رہا تھا کہ نئے سال آتے آتے آپ کو 5.0 کا introduction ہو جائے گا اور یہاں پہ دیکھیں آپ images کا استعمال کر سکتے ہیں جو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں یہاں پہ common block formatting buttons visit embed تو یہ ساری چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ پوشٹنگ کے بارے میں ہم ساملتے ہیں آپ text میں کرتے ہیں تو heading اور paragraph کس طریقے سے لکھے جائیں گے اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا تو بہت اچھا ہے جو بھی اس میں problems آئیں گے ہم اس پہ step by step چرچہ کریں گے کوئی بھی دکت ہونے والی نہیں ہے کوئی دکت آتی ہے تو آپ ضرور کمنٹ کرو کہ اگر آپ نے update کر لیا ہے لیکن اگر آپ نے update نہیں کیا ہے تو پہلے آپ ان ساری چیزوں کو سمجھ جائیے آپ beta version چیک کر سکتے ہیں اس کا ایک ہے Gutenberg آپ install کر کے چیک کر سکتے ہیں اور ریڈی میں نے بتا دیا تھا ایک ویڈیو میں تو اس کو آپ چیک کر کے ایک بار ضرور اپنا دیکھ لینا باقی ساری چیزیں وہی ہیں لیکن یہ important changes آیا ہے اور جو کی بہت اچھا بھی ہے